اسی کی جو کینیڈیٹس ہیں اس میں ایک پاکستانی بھی ہے اور ایک انڈین بھی ہے یہ اگلی امیدواران ہے صدور کے یہ وزرائی آدم کے ہاں اس میں جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ نام ہے اور اس میں دیکھنا ہی ہے اس میں رشی سنا کے ہیں انڈینز زیرو سے لیکن آسمانوں تک ہر ایک چیز میں چاہے ہوئے ہیں چاہے وہ کپڑا ہو چاہے وہ فوڈ ہو چاہے وہ میڈل اسٹ میں ہو چاہے یورپ میں ہو آپ ان کا مقابلہ نہیں کرسکے اباوشداد ہے ان کا تعلق بھارت سے ہے دوسرے کے اباوشداد کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے نہیں نہیں ہے یہ غلط ہے بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے لو بھی نہیں ہے یہ میں ایک پھر وہی بات کروں گا بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی بہت کمی ہے لو بھی چو بھی اگلا چکر کوئی نہیں ہے رشی سناب جو ہے پرسنلی میں دیکھ اس کو موسٹ فیوریٹ کینڈیٹ میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس نے بڑی محنت کی ہے اور one of the most جو کہتے ہیں کہ active politicians اور ہمیشہ can do جو ایک thing تو دوستو اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہے بریٹین میں رشی شونک رشی شونک اگر آپ کریکٹ پرناؤنس کر رہے تو یہی ہوگا وہ سائد یوکے کے اگلے بن سکتے ہیں پرائیم منسٹر اور یہ کافی گرب کی بات ہوگی کہ وہ بھارتی مولکے ہیں حالانکہ اگر بھارتے یہ سوچیں کہ انگریجوں نے دو سو سال ہم پر راچ کیا اور وہ بریٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ انگلینڈ میں انڈین پرائیم منسٹر بن رہا ہے تو یہ سوچنا گلت ہوگا آپ ایک positive سوچ سکتے ہو کہ انگریجوں کے یہاں اتنا مطلب اتنی ایسی ڈیموکریسی ہے کہ انڈین پیدا ہو کر وہاں کا پرائیم منسٹر بن سکتا ہے آپ الگ طریقے سے سوچو انگریج ہوں یا western countries کے جو گورے ہوں جنہوں نے اسپیسلی بریٹین کی بات کروں گا جنہوں نے آدھی دنیا پر راچ کیا آپ ان کا دماغ سے نہیں جیس سکتے آپ کو پتا ہے وہ بھارت میں دو سو سال راچ کر کے گئے اور دو سو سال میں وہ ٹوٹل ایک لاکھ سے بھی کم مطلب آئے تھے اوورال بات کر رہا ان کی جنسنکھیا ایک لاکھ سے بھی کم تھی بھارت میں آنے پر سوچو کتنا ان کا دماغ ہوگا اور کتنا آنگے کا سوچتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شنل کو سبسکرائب کریے گا جو اگلے وزیراعظم آنے ہیں اور جو یہ دوڑ ہے اس کے اندر دو بڑی امپورٹن شخصیات شامل ہیں ایک ہیں جناب پاکستانی نجاد برطانوی شہری ساجد جاوید صاحب اور اس کے ساتھ دوسری ایک اور جو شخصیت ہے وہ ہیں جناب بھارتی نجاد برطانوی شہری رشی سونک صاحب تو یہ دونوں سیاستدان ہیں برطانوی شہری ایک کی جو اباو اجداد ہیں ان کا تعلق بھارت سے ہے دوسرے کے اباو اجداد کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے تو یہ بھی اس دوڑ کے اندر شامل ہیں ساجد جاوید کو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فیورٹ ہیں کیونکہ وہ پہلے بھی منسٹر رہے چکے ہیں بڑی امپورٹنٹ ان کے پاس پورٹفولیو رہے ہیں رشی کے پاس بھی بڑے امپورٹنٹ پورٹفولیو ہیں وہ وزیر خزانہ تھے اور ویسے بھی بورس جانسن کے بڑے قریبی سمجھے جاتے تھے لیکن اب یہ دونوں شخصیات بورس جانسن کی حکومت سے ریزائن کر چکے ہیں اور اس دوڑ کے اندر شامل ہیں اب جو ساجد جاوید ہیں ان کو ایک تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ ان کا جو تعلق ہے ان کا جو خاندان ہے وہ ورکنگ کلاس ہے غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے یہاں پہ اس چیز کا ان کو ایڈوانٹیج ہے پاکستان اور انڈیا میں تو جو اگر آپ غریب سے ہوں تو آپ گھرانے سے آپ کا تعلق ہو تو آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے لیکن یہاں پہ رشی کے اوپر رشی سونک کے اوپر جو زیادہ کرٹیسیزم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ برطانیہ کی امیر شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے جو سسرال والے ہیں وہ بہت عرب پتی ہیں کھرپ پتی ہیں لیکن یہ جو ساجد جعوید ہیں ان کے والد ایک بس ڈرائیور تھے پاکستان سے آئے تھے بس چلاتے تھے تو یہ ان کے لیے عوام کے اندر جو ہیں ان کے لیے زیادہ عمدر دی ہے لیکن یہ جو ہونا ہے انتخاب ابھی ہونا ہے یہ عوام سیلیکٹ نہیں کرے گی نہ ہی عوام الیکٹ کرے گی یہ جو پارٹی ممبران ہیں وہ الیکٹ کریں گے جو ان کے ایمپیز ہیں وہ الیکٹ کریں گے وہ کہیں گے کہ اگلا چیئرمن کون ہوگا اس پارٹی کا کیونکہ انتخابات میں نہیں آپ جارے پارٹی کا چیئرمن تبدیل ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تو چیئرمن تاہیات بھی ہوتے ہیں چاہے وہ تاہیات ناہل ہوں پھر بھی وہ تاہیات ہوتے ہیں ایک پرچی لے کے آتے ہیں والد بھی چیئرمن ہوتا ہے بچہ بھی چیئرمن ہو جاتا ہے اور ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا مغربی معاشروں میں ہوتا یہ ہے پارٹی کے چیئرمن شپ چینج ہوتی رہتی ہے تو اب جو بوریس جانسن ہیں وہ پارٹی کے سربراہ ہیں لیکن اب ان کو ہٹا دیا جائے گا ان کی پارٹی کے اندر سے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے ان کے خلاف جو ہے ایک طرح سے نو کانفیڈنس ہے تو وہ ہٹیں گے تو اگلا پارٹی کا سربراہ کون ہوگا جو بھی پارٹی کا سربراہ بنے گا وہ ملکہ وزیراعظم بن جائے گا برطانیہ کا تو اس دور کے اندر ایک پاکستانی شہری پاکستانی شہری تو نہیں کہہ سکتے پاکستانی نجات پاکستانی اوریجن سے تعلق رکھنے والے ریشی جو کہ یوکے کے پی ایم بننے کی دور میں شامل ہے نہ صرف وہ دور میں شامل ہیں بلکہ دور میں کافی آگئے ہیں اگر ہم بات کریں پاکستانی اوریجن سے تعلق رکھنے والے بھی اس دور میں شامل ہیں لیکن وہ انڈین سے پیچھے ہیں پاکستان ہر چیز میں انڈین سے پیچھے ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ملٹائل نیشنل بڑی بڑی کمپنیز کی تو وہاں بھی ہمیں سی او صرف انڈین نظر آتے ہیں جیسے کہ ٹیوٹر دیکھ لیں گوگل یوٹیوب نوکیا یہاں تک کہ آئی ایم ایف کے پریزیڈن بھی اس ٹائم انڈین ہی ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس دور کو وین کون کرے گا پاکستان یا پھر انڈیا انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والے جو کہ یوکے کے پی ایم بنے جا رہے ہیں اور اس دور میں وہ بہت آگے ہیں جبکہ پاکستانی اوریجن سے تعلق رکھنے والے بھی اس دور میں لیکن وہ پیچھے ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ انڈین کے لیے جو کہ ہر ملٹائل نیشنل کمپنی کے سی اوز بھی ہم دیکھتے ہیں تو انڈین ہی ہیں انڈین زیرو سے لیکن آسمانوں تک ہر ایک چیز میں چاہے ہوئے ہیں چاہے وہ کپڑا ہو چاہے وہ فوڈ ہو چاہے وہ میڈل اسٹ میں ہو چاہے یورپ میں ہو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ پاکستانی کبھی ایک نہیں ہوتے ہیں انڈین میں یونیٹی ہے ان کا جو بنے گا وہ تو سب ایک ہیں آپ میں یونیٹی ہے کہیں بھی بھی دیکھیں نہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کی ہنچنے پر چلے ہوئے ہیں آپ لوگ ہم آگے ہو جائیں ہم آگے نکل جائیں ہمیں پیسہ مل جائے اس سے زیادہ لالچ حسد اور اس کے علاوہ جھوٹ کے علاوہ ہم پاکستانیز کسی بھی چیز میں آگے نہیں ہیں کہا جاتا ہے پاکستانیز کا کہنا ہے کہ یہ ایک لوبی بنا ہوا ہے اور لوبی بننے کی وجہ سے پاکستانیز کو پیچھے اور انڈینز کو آگے رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ کوئی ایک لوبی ہے نہیں نہیں ہے یہ غلط ہے بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے لوبی نہیں ہے یہ میں ایک پھر وہی بات کروں گا بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تعلیم کی بہت کمی ہے لو بی شو بھی اگلا چکر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تعلیم ہے بچوں کو شعور ہے یہ آگے جائیں گے پھر پھر یہ لو بی بنیں گے پہلے پہلے ہماری بیس نہیں ہے بیس ہوگی تو آگے جائیں گے بیس ہی نہیں ہے تو آگے کیا جانا ہے جو کیانیڈیٹس ہیں اس میں ایک پاکستانی بھی ہے اور ایک انڈین بھی ہے تو کیا آپ مجھے پورے سناریو پہ میں آپ کا کیا کوئی آپ کو بھی نظر آ رہی ہے پاکستانی ہمارے جو ہوں کی آگیا نہیں دیکھئے ساجد خان ایک بڑے برلینٹ یہاں کے پولیٹیشن ہے اور ان کے والے بس ڈرائیور تھے وہ سیکنڈ جنریشن امیگرینٹ ہیں اور انہوں نے یہاں پر یہ دیکھیں کہ آپ کو کوئی وڈیرہ یا ایلیکٹیبل نہیں ہونا پڑتا ہے ریشی سناپ جو ہے پرسنلی میں دیکھ اس کو موسٹ فیوریٹ کینڈیٹ میں سمجھتی ہوں کیونکہ اس نے بڑی محنت کی ہے اور ون آف دا موسٹ جو کہتے ہیں کہ ایکٹیو پولیٹیشنز اور ہمیشہ تو دوستو جیسا کہ آپ نے سنا پاکستانی بھی وہاں پر ایک کینڈیڈیٹ تھا اور انڈین بھی کینڈیڈیٹ تھا حالانکہ اچھی بات ہے بھارتی مول کا اگر بنتا ہے تو بھارت کے لیے بھارت کے لوگوں کے لیے خوش ہونے کی بات ہے کہ بھارتی مول کے کوئی مطلب نورمل انسان حالانکہ ان کا جن میں آپ کو بتا دوں انگلینڈ میں ہوا ہے اور ان کے جو ماتا پتا تھے وہ مطلب سمجھیں آپ 1960 کے آس پاس وہاں چلے گئے تھے اور اس کے بعد سوادی بغیرہ ہوئی میں گرینڈ فادر کی بات کر رہا ہوں ماتا پتا کی بات نہیں کر رہا ہوں پھر وہاں پہ ان کے فادر پھر یہ آئے ان کا جن 82 میں ساید 1982 کے آس پاس ہوا اور پھر انہوں نے ابھی آپ کو پتا ہوگا انہوں نے انگلینڈ کا بٹے منترالہ بھی مطلب سمالا تھا میں مایکل بون جو انگلینڈ کے فارمر کیپٹن رہے کرکٹ ٹیم کے ان کے ٹویٹ پڑھتا تھا وہ ان کی کافی تاریف کرتے تھے تو میں تب سے ان کو نوٹس کیا میں نے دیکھا کی حالانکہ یہ دیکھتے بلکل سدھارت منوترہ جیسا ہے مجھے لگتا ہے کہ سدھارت منوترہ کے بڑے بھائیوں ہیں میں ایسا سوچتا ہوں آپ نہیں سوچتا ہوں تو کوئی دکھت نہیں ہے تو دوستو اب جیسا کی میں نے مولا کہ انگلینڈ کے آپ ڈیموکرائسی دیکھئے انگلینڈ کے لوگوں کی سوچ دیکھئے کہ وہاں پہ مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ کی قابل وقتی ہے تو اگر وہ بھارتی مول کا ہے تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے ایون پاکستانی لندن کا جو میئر ہے وہ پاکستانی ہے تو قابل ہے تو فرق نہیں پڑتا ہے حالانکہ بھارت ہو یا پاکستان یہاں کا بندہ اگر وہاں پہ پاکستان کا بندہ میئر بھی بنا ہے تو پاکستانی ایسا سیلیبریٹ کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہو انڈین بھی ایسا کریں گے سوچیں گے بٹ میرے ساپ سے ہمیں سوچنا چاہیے کس طریقے کیونکی ڈیموکریسی ہے وہ کس طریقے سے قابل لوگوں کو وہ چانس دے رہے ہیں اور کیسا وہ آنگے بڑھ رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ ایک سوچنے والا پوائنٹ ہے اب بھارت کے ساتھ اگر رشی شونک کیانے سے اچھے رستے ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے وہ تو انگلینڈ کا سوچیں گے ان کی فرسٹ پیارٹی رہے گی فرسٹ ان کا جوب رہے گا کہ انگلینڈ کو کیسے آنگے بڑھا جائے ان کا تو یہ تو پیارٹی رہے گی نہیں بھارت کے ساتھ کیسے اچھے رستے کیا جائے بھارت کو کیسے فائدہ پہنچا جائے اگر انڈین مول کے ہیں تو تو یہ تھوڑا سا سمجھ سکتے ہو مجھے لگتا نہیں اس سے کوئی بھارت کو فائدہ ہوگا ہاں بھارتی کو خوش ہونے کا موقع ملے گا آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی اس کومنٹ میں اپنی رائے جرور دیئے چینل کو سبسکرائب کرئے ویڈیو کو شکریہ